فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے تقلید ابھی انجینئر کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے تقلید پر پتہ نہیں کوئی جس طرح کا نیا کلپ آئے میری تصویر لگائی گئی ہے اس میں اور میرے مناظرے سے یہ لفظ کٹ کیا ہے کہ بھاڑے میں جائے مفسرین یہ لفظ دو تین دفعہ ریپیٹ کر کے چلایا ہے مناظرہ نہیں تھا وہ کیا تھا وہ میں ابھی بتاتا ہوں اس سے لوگوں میں بہت غلط میرا بھی بہت غلط ایمیج کیا اور انجینئر کو پروپیگنڈے کرنے کا بہت زیادہ موقع بھی ملا میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا بھاڑے میں جائے مفسرین کسی کا اتنا سا لفظ کٹ کے چلا دینا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے اس سے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں مفسرین کی مفسرین کی ذات برائے ذات میرا مقصد ہے ان کی ذات کو کی توہین کرنا آپ سے آپ کو سباق دیکھیں ہوا یہ ہے یہ میں بار بار وضاحتیں کر چکا ہوں لیکن میں خاص طور پر یہ بات انجینئر صاحب تک پہنچانے کے لئے کر رہا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑے سا شعور اور عقل ہوگا اور ان کے فالاورز میں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس آدمی کا مقصد سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں بار 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 بڑے مزے سے نہیں جیسے کوئی چیز مل جاتی کسی کو پروپیگنڈا کرنے کے لئے جس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے جو بات چل رہی ہے اس کو آپ سامنے رکھیں بات یہ چل رہی تھی اہل حدیث عالم صدیق ریزا صاحب کو وہ میرے پاس آئے بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ مناظرہ کریں آپ کیا کریں تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں یہ میں وضاحتی بیان جاری کر چکا ہوں لگر میں ویڈیو بیان اسپیشل انجینئر صاحب کے لئے اور ان کے فالاورز کے لئے جاری کر رہا ہوں یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں اہل حدیث عالم ہے حافظ صدیق ریزا صاحب میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کسی کے ذریعے کہ مفتی طارق مسئل سے کہو کہ میرے سامنے بیٹھیں اور تقلید کے موضوع پر مناظرہ کریں میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون ہے ایسا ہی تو کوئی بھی کسی کے پاس نہیں چلا جاتا لوگوں نے بتایا ہاں بھئی ان کے بڑے مشہور مناظر ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے پہلے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا آرام سے بیٹھ کے ہم بات کرتے کوئی بھی غلط سہمی ہو آپس میں تو ہم دور کر لیتے ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا دعویٰ سیم ہو خام خام ایک چھوٹے موٹے اختلاف کی بیس پہ تو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے اور مجھے آپ کی بات صحیح لگی تو میں آپ کی بات مان لوں گا اس میں یہ مناظرہ کا لیبل نہ لگایا جائے تو اور میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مجھے اپنا دعویٰ لکھ کے دیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا تو انہوں نے اپنا دعویٰ جو لکھ کے دیا وہ دعویٰ یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی تقلید بھی جائز نہیں ہے تو میں نے کہا یہ تو سیم دعویٰ ہوگی ہے یہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی تقلید جائز نہیں ہے تو بحث کس بات پہ ہوگی پھر یہ تو میں پہلے ہی مان رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کی بھی تقلیب جائز نہیں ہے تو اب تو وہ سیم بات ہوگئی نا تو اب بحث کس بات پہ کریں تو ووٹس ایپ پہ یہ ہماری کانورزیشن چل رہی تھی تو میں نے پھر ان کو پیغام بھیجوایا کہ دیکھیں ایسا کر لیتے ہیں جو ہمارے بحث ہوگی یا مناظرہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا میرا سفر ہے مجھے دس دن کے لیے علماء کے ساتھ لمبے سفر پہ جانا تھا میں نے کہا میرا سفر بھی ہے قریب میں تو ظاہر ہے جب انسان مناظرہ کرتا ہے پروپر طریقے سے جس کو عرف میں مناظرہ کہا جاتا ہے تو کتابیں لے کے بیٹھتا ہے اور حوالے پورے ریٹن لکھ کر آتا ہے کیونکہ مناظرے میں تو ہوائی بات نہیں چلتی نا تو پروپر طریقے سے مناظرہ جو بھی بحث کہہ لیں دسکشن کہہ لیں وہ بعد میں ہوگی آپ ایک دفعہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں جو آپ چاہتے ہیں تو اس میں صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں تقلید کا تصور کیا ہے آپ کی نظر میں مفسرین کی نظر میں نہیں مفسرین نے کتابوں میں کیا لکھا وہ تو بات کی بات ہے نا آپ کا تقلید کے بارے میں کانسپٹ کیا ہے دیفینیشن کیا ہے یہ اور حلال ہے حرام ہے جائز ہے نجائز ہے یہ یہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے ہم بھائی بندی میں لڑائی کا موڈ نہیں ہوگا ہمارا بھائی بندی میں بیٹھ کے ہم دسکشن کریں گے اس کو ریٹن فارم میں لے کر آ جائیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بات اگلی جب ہماری بحث ہوگی تو وہ شروع کہاں سے ہوگی یہ تیہ ہوا یہ واتس اپ پہ آڈیو بھی موجود ہے اور اس پہ گواہ بھی موجود ہیں یہ تیہ ہوا تھا وہ آئے اور میں نے کہا آپ اپنے ساتھ بے شک جتنے چاہیں افراد لے آئیں تو وہ اپنے ساتھ پندرہ بیس افراد لے کر آ گئے جو بھی اہل حدیث تھے ان کے جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ اپنا کیمرہ بھی لگا لیں میں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیمرے کی ہم کوئی دیبیٹ تھوڑی کر رہے ہیں بحث تھوڑی کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے مجھے کیمرہ لگانے کی ابھی تو ہم صرف تیہ کریں گے کہ آپ کی رائے مجھے پتا تو چل جائے آپ کا دعویٰ کیا ہے تو وہ محترم بیٹھے انہوں نے اپنا دعویٰ یہ بیان کیا یہ ریکارڈڈ موجود ہے انہی کے چینل پر اپلوڈ ہوا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کے کو فالو کرنا میں نے کہا اچھا آپ نے کہا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کو فالو کرنا تو میں نے کہا یہ حلال حرام ہے انہوں نے کہا ٹوٹلی حرام ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں مصنف ابن عبی شہبہ میں صحابہ کے بہت سے فتاوہ ایسے ملتے ہیں کہ تابعی صحابی کے پاس آئے مسئلہ پوچھا نہ صحابی نے دلیل دی نہ تابعی نے دلیل پوچھی محض اعتماد کی بنیاد پر انہوں نے ان کی رائے پر عمل کی اور چلے گئے تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ بغیر دلیل کے جب بھی کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ حرام ہے تو یہ کیا ہوا پھر تو میرا مقصد ان کو نیچہ دکھانا نہیں تھا ان کو شکست دے کے پٹھنا نہیں تھا میرا مقصد تھا کہ آپ اپنی اس ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ کریں آپ تبدیلی کریں اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کریں کہ بھئی یا تو یہ کہے کہ اگر صحابی کی تقلید ہو تو جائز ہے کیونکہ وہ نبی کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے یا تو یہ کہیں یا تقلید کی ڈیفینیشن میں چینجنگ کریں واللہ کی قسم میرا مقصد نہ ان کو نیچہ دکھانا نہ ان سے مناظرہ کرنا میرا مقصد تھا اس بحث میں ہم ایک رائے لکھ لیتے کہ تقلید کی آپ کی نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے تاکہ پھر اس سے کوئی پھرے نہیں اور جب آپ لکھیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا کہ میری رائے کیا ہے اس بارے میں پھر ہم دسکشن کے لیے اگلا ٹائم ہوگا تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بات کو گھما دیا انہوں نے کہا آپ کے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی یہ لکھا ہے فلا مفسر نے یہ لکھا ہے تقلید کی تعریف میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے مفسرین سے کیا واسطہ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے حوالے تو بعد میں آئیں گے کتابیں تو بعد میں آئیں گی یہ بحث ہماری چل رہی ہے لیکن وہ اس بات پہ قائم نہیں ہو رہے وہ بار بار مفسرین کے حوالے دے رہے ہیں ایسے موقع پہ میرا یہ کہنا بار میں جائے مفسرین دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کلام کا اس موقع پر مقصد مفسرین کی توہین نہیں ہے یعنی بھاڑ میں جائے مفسرین کا مطلب ان کے حوالے بھاڑ میں جائیں پھر بھی میرے یہ الفاظ چونکہ بظاہر نازیبہ تھے اس پہ میں نے حافظ صدیق رضا صاحب سے بھی معذرت کی اور علماء سے بھی معذرت کی کہ بھئی یہ الفاظ اگرچہ میری نیت توہین کی نہیں ہے نہ سیاک و سباق سے لگتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے لیکن الفاظ بہرحال نامناسب اور غصہ مجھے انہوں نے دلائے کہ میرا ٹائم برباد کیا میرا کل سفر ہے میں سارا دن کا تھکا وہاں آپ اس کام کے لیے میرے سامنے آکے بیٹھے ہو فضول ٹائم بیسٹنگ کے لیے اور آپ نے اس کو دوسرا جرم یہ کیا کہ مناظرے کا نام دے کے اپنے چینل پر آپ نے اس کو اپلوڈ لوگ تو اس کو مناظرے سمجھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اگلہ تفسیر کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں اور مفتی صاحب کوئی حوالہ نہیں دے رہے ہیں یہ تو آپ سیاست سے کام لے رہے ہو چلاکی سے کام لے رہے ہو اس کو مناظرے کا نام کیوں دی آپ نے اور ایک اور خیالت جناب نے یہ کیے کہ میں نے حافظ صدیق رضا صاحب ابھی بھی میں احترام کرتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب دیوبندی ایل ایدیس میں ایک نئی جنگ چھڑے جائے اس بحث کے بعد لیکن وضاعت تو ضروری ہے نا میں نے محترم سے یہ بھی کہا کہ ہماری ڈیویٹ جو بھی تھی بڑے آرام سے ختم ہوئی مجھے تھا کہ یہ نہیں اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہے ہیں ظاہر ہے جب پوائنٹ پہ نہیں آتا آدمی پھر شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے میرے پاس ایک اچھا پوائنٹ ہے میں پھر آخر میں آگے میں نے کہا دو دو شادیاں کریں کیا رکھا ان بحثوں میں چار چار شادیاں کریں ایسے میں آگئے ہیں اس پر تاکہ یار یہ لڑائی کم از کم بغص تو نہ ہو نا جب اٹھیں تو لڑائی تو نہ ہو اس پہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں نے کہا جناب یہ جو لفظ ہے نا کہ بھاڑے میں جائے مفسرین عوام اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے میرے خلاف وائرل کرے گی اور مجھے پتا تھا سب سے پہلے یہ کام انجینئر کرے گا کیونکہ اس کے پاس ایک جیسے بچوں کو جھنجنا مل جائے نا کتنا خوشی سے اچھلتے ہیں مجھے پتا تھا سب سے پہلے اس میں سے کٹنگ کون کرے گا انجینئر علی مرزا وہ کہہ گا دیکھو علماء کی زبان دیکھو حالانکہ خود صبح و شام کیا اس کی زبان ہے اور کیا الفاظ کتنا لہجہ شائستہ ہے وہ دنیا کو پتا ہے تو میں نے حافظ صدیق رزا صاحب سے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بھائی بندی میں ایک بحث ہوئی ہے آپ اس لفظ کو کیا کر دیں ڈیلیٹ کر دیں مگر انہوں نے بھی جتنے چینلوں پہ اپلوڈ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کو ہٹاؤں گا اور میں آپ کے دفعہ میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں لیکن جس چینل سے بھی انہوں نے اپلوڈ کیا ان کا کہنا تھا یہ بھی لائیو گیا ہے حالانکہ لائیو کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی چلو لائیو چلا گیا بعد میں آپ جتنے چینلوں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ الفاظ آپ نے اس میں شامل کیے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ یہ الفاظ یہ لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے اور یہ میرے غلط الفاظ ہیں میں اس پہ اپنی دفعہ نہیں کر رہا مجھے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے اور میرا مقصد آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مفسرین کی توہین نہیں ہے کیونکہ جس سے آپ کو سباق میں کہا ہے وہ اس کو آپ دیکھیں تو صاف پتہ چل جائے گا مفسرین کی توہین مقصد نہیں ہے لیکن الفاظ پھر بھی نازے بائیں تو میں نے کہا کسی نیجی محفل میں انسان سے ایسی غلطی ہوتی ہے آپ اس کو کیا کر دیئے گا کٹ کر دیئے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ بے فکر رہے ہیں لیکن حافظ صدیق رزا صاحب سے انتہائی احترام کے باوجود انہوں نے طبیعت سے جتنے چینلوں پہ بھی اپلوڈ کیا ان الفاظ کو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے حالانکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں میں یہ وضاحتی بیان بھی نہ دیتا بیان بھی نہ دیتا لیکن جس طرح سے اس کو چلایا گیا ہے تو مجھے پھر اگر میں نہ دوں تو یہ میری بدنامی نہیں ہے ایک علماء کی پوری ایک جماعت اس کے پیچھے بدنام ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے مجھے تانے مل رہے ہیں سننے کو انجینئر صاحب نے وہی کام کیا جو ان کی عادت تھی انہوں نے فوراً بھاڑے میں جائے مفسرین کے الفاظ کٹ کر کے بار بار ریپیٹ کر کے اس کو چلا جائے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں تو ہمی حالانکہ پوری تفصیل آپ دیکھو دوسری خیانت کیا کی ہے محترم نے میں ایمہ اربا کی تقلید کے دلائل نہیں دے رہا تھا اس کے لپ میں میں حافظ صدیق رضا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا دعویٰ یہ کیا تھا کہ کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے اس پر میں نے اشکال کیا کہ تابعین نے صحابہ کے فتووں پر عمل کیا اور ان سے دلیل نہیں پوچھی تو سمجھنے کے لیے ان کے دعویٰ کو مندکھار پیدا کرنے کے لیے بار بار میں قیرہ تھا میں آپ کے دعویٰ میں تنقیح پیدا کر رہا ہوں منقع کر رہا ہوں منقع کا مطلب ہوتا ہے اس کو کلیر کر رہا ہوں آپ اس کو مناظرے کا روح نہ دیں میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے اصل دعویٰ کیا ہے اس پر میں نے یہ دلیل دی تھی کہ تابعین نے صحابہ کے فتووں کو فالو کیا ہے آنکھ بند کر کے بہت سے فتویں ایسے ملتے ہیں صحابی سے دلیل نہیں مانگی بس انہوں نے فتوہ دے دیا انہوں نے عمل کیا اس کو آپ بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں تو انجینئر نے اس پر فورم کلپ بنا دیا کہ اصل میں اس وقت تابعین نے صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے اس لئے فالو کیا کہ اس وقت دیوبندی بریل بھی انکی شافی مالکی وجود میں بولو نہیں آئے اب آپ کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو تو یہ جو محلے میں کچھ فسادی عورتیں ہوتی ہیں ہر محلے میں ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں فسادی ہوتی ہیں لیکن کچھ کیا ہوتی ہیں فسادی گھروں میں بھی آگ لگاتی ہیں ساس کو بہو کے خلاف بہو کو ساس کے خلاف ساس کا کلام بہو کے سامنے ایڈیٹنگ کر کے نقل کریں گی ٹھیک ہے نا میاں بیوی کو آپس میں لڑوائیں گی یہ فسادی عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر نے کچھ بولا ہو تو اس کو ایڈیٹ کر کے بیوی کو کچھ بتا دیا پوری بات نقل نہیں کی اور ہر بات نقل کرنے کی ہوتی بھی نہیں اگر غلق بھی ہے وہ ہائیلائٹ کیوں کر رہے ہو بھئی تو آپ ہائیلائٹ اس کو اچھال کیوں رہا ہے پوری دنیا کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیجی محفل ہے اس میں ایک انسان نے کہہ دیا اور اس نے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا چھوڑا مٹی ڈالو اس پہ تو لیکن وہی کام کیا جس کی محترم سے توقع تھی اور ان کے فالوورز بھی ماشاءاللہ اندھیں مقلد ہیں وہ بھی دبا کے کمنٹس کر رہے ہیں واہ واہ زندہ بات مزہ آگیا ہے مفتی تارک کے یہ کر دی ہے مفتی تارک کے یہ کر دی ہے تو بھائی آپ کہ ان چیزوں سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بدنام کر رہے ہیں حافظ ریزا صدیق صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اب بھی وہ آ کے بیٹھے تھے اگر وہ اپنے دعوے پر قائم رہتے لکھ کے چلے جاتے کہتے ہیں مفتی صاحب ٹھیک ہے ابھی تو میں نے جلبازی میں ایک دعوے لکھوا دیا میرے ذہن میں بھی پوری بات نہیں تھی میں اپنے علماء سے مشورہ کرتا ہوں پورا ریٹن میں ایک تمیز سے دعوے لکھ کر آتا ہوں جس پہ ماں لہو و ماں علیہ کا میں ذمہ دار ہوں گا تو میں ان کو محلت دیتا میں یہ نہیں کہتا آبے دیکھو آئے تھے بڑے دعوے کر کے اور ابھی کیا کر میرا یہ طریقہ نہیں میں کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی سمجھنے کے لیے بیٹھیں اور اتنی بڑی بات میں نے ان کے موہ پہ کہہ دی میں بھائی اہل حدیث کو جہنمی نہیں سمجھتا مناظر تھوڑی یہ بات کرتا ہے لیکن وہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں پھر ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی پھر ان کا بیان آئے گا وضاحتی میں ادھر سے بیان پھر ایک ادھر سے بیان لوگ کہیں گے بھائی رمضان میں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی تو البادی اظلم جو شروع کرتا ہے نا پہل کرتا ہے فساد کی وہ اصل میں ظالم ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ دو مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں دونوں کو برا کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے پہلے ایک نے لڑائی شروع کی ہو دوسرا اپنے دفعہ میں لڑ رہا ہو تو امت اجماعی مسائل قائم ہو چکے تھے امت میں یہ فروعی اختلافی مسائل ختم ہو چکے تھے جن لوگوں نے ان مسائل کو دوبارہ سے شروع کیا ہے وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں جو دفع کر رہے ہیں وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو میں بات کو دوبارہ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں لے کر آتا ہوں بات کیا چل رہی تھی کہ جو بھی اس وقت جمہور کے پوری امت کے خلاف جاتا ہے چورن مارکیٹ میں اس کا بکتا ہے مگر عوام میں بکتا ہے پڑے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا سمجھتے ہو کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا تو میں ہی از کر رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر نے اپنا چورن بیچنا ہو کسی حکیم نے چورن بیچنا ہو کسی مولانا نے کسی اسکولر نے تو چورن بیچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پوری امت ایک طرف اور آپ اپنی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئیں اور پھر یہ دعویٰ کریں میں کسی کو نہیں مانتا میں صرف کس کو مانتا ہوں قرآن و حدیث کو یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کر لیں اور ان لوگوں میں اہلِ باطل میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہی ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک اصول پر جمتے نہیں ہیں یہ اپنے اصولوں کو توڑتے ہیں یہ ہر دو دن بعد ان کے اپنے اصول بولو ٹوٹ رہے ہیں انجینئر صاحب اگر یہ کہتے ادھر توجہ رکھیں انجینئر صاحب اگر یہ کہتے کہ سارے علماء برحق ہیں کچھ ان میں غلط بھی ہیں تو مشہور ہوتے ہے بھئی شہرت نہیں ہونی تھی لوگ کہتے یہ تو علماء کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اگر وہ کہتے کہ حنفی بھی ٹھیک ہیں مالکیہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں شوافے بھی ٹھیک ہوتے ہیں حنابلہ بھی ٹھیک صدیوں سے تو یہ چاروں مقاتب فکر چلے آ رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہیں فروئی اختلاف ہے ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں اگر ان کے پاس دلائل ہے تو دلائل ان کے پاس بھی ہے تو کسی ایک کو بھی فالو کر لوگے جنت میں چلے جاؤ گے تو چورن بکتا مارکیٹ میں بولو نہیں بکتا چورن جب ہی بکے گا جب حنفی غلط یہ اللو بنا رہے ہیں لوگوں کو شافی غلط مالکیہ غلط اگر وہ کہتے ہیں چاروں فقہ کا اجمع ہے کہ ترابی کی بیس رکتیں ہیں اور وہ جو بخاری کی حدیث ہے جس میں آٹھ رکت کا ذکر ہے اس میں تو رمضان اور غیر رمضان برابر ہے اور بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ نبی رمضان میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے غیر رمضان میں اتنی نہیں حضرت عائشہ کی حدیث ہے یزید فی رمضان مالا یزید فی غیر رمضان میں اضافہ ہوتا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آٹھ رکتوں والی جو حدیث ہیں وہ بھی مضطرب ہے اس کے اگینس بخاری ہی میں دوسری حدیث موجود ہے کہ رمضان میں اضافہ ہوتا تھا کیونکہ آٹھ پر اضافہ اگر قراءت کے لحاظ سے ہوتا کہ رکتیں لمبی تو وہ تو آٹھ پہلے ہی آل ریڈی بہت لمبی ہوتی تھی تو پتہ چلتا ہے رمضان میں رکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ جائے کرتے ہیں اگر یہ بات کرتے ہیں تو چاروں امام کر رہے ہیں تو چورن بکتا مارکٹ میں کہتے ہیں بھائی یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے اچھا میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں کہ لوگ انجینئر صاحب جب دلائل دیتے ہیں تو میری تصویر لگا کے کہ مفتی تاریخ مسعود کے دلائل کا جواب اس سے ان کی چورن بہت تمیز سے بکتا ہے اس کے بغیر چورن بکتا نہیں حالانکہ اس کو یہ چاہیے کہ چاروں اماموں کی تصویر لگائے کیونکہ بیس رکت ترابی چاروں اماموں کا مذہب ہے میرا مذہب نہیں ہے اگر وہ حق پرست ہوتا تو وہ کہتا چاروں اماموں کے دلائل کے خلاف میں کلپ دے رہا ہوں بات آرہی ہے سمجھ میں چار امام کہتے ہیں کہ کم سے کم بیس رکت ہے ترابی اور میں کہتا ہوں آٹھ رکت یا کوئی رکت متعین نہیں ہے اس کی انجینئر کے یہ دعویٰ ہے نا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے خلاف کلپ نہ بنائے وہ تصویر کس کی لگائے چاروں اماموں کی اگر اس کو تصویریں نہیں ملتی ان کی تو ان کے نام لکھے انجینئر ورسس چاروں مشتہدین لیکن اس طرح مارکیٹ میں چورن بکے کرنے بات آرہی ہے سمجھ میں تو میں جو بیس رکت ترابی کے دلائل رہتا ہوں اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے نہیں ان چار مشتہدین کو برحق ثابت کرنے کے لیے جن کو 99.99 فیصد امت نے فالو کیا ہے تو آپ 99.99 فیصد اہل سنت والجماعت کو غلط قرار دے رہے ہو چار بڑے بڑے مشتہدین کو غلط قرار دے رہے ہو اور پندرمی صدی کے ایک شخص کو آپ صحیح قرار دے رہے ہو کہ اس نے قرآن و حدیث ان سے زیادہ اچھا سمجھا تو آپ حقیقت میں میرے خلاف کلپ نہیں بنا رہے ہیں نہ مجھے اس پر کوئی غصہ آتا ہے آپ کلپ کس کے خلاف بنا رہے ہو چاروں مشتہدین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو محدثین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو ان تمام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہے ہو خلاف کلپ بنا رہے ہو بات آ رہی ہے سمجھ میں تو جو مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں دینئر صاحب وہ تراوی کے معاملے میں اور جتنے دلائل کے معاملے میں وہ میرا مذہب نہیں ہے وہ کس کا مذہب ہے اہل سنت وال جماعت کا چاروں فقہہ کا مذہب ہے وہ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انجینئر ورسز چاروں امام بلکہ انجینئر ورسز 99 فیصد امت سمجھ میں آ رہی ہے تمام تو یہ ہونا چاہیے تھا اور میں جو دفاع کر رہا ہوں اپنا نہیں پوری امت کا پوری امت صدیوں تک پوری امت 20 رکت سے 1 رکت بھی کم پڑتی نہیں سعودی عرب میں اب شروع ہی آنٹ رکت ہیں سو سال پہلے کا سعودی عرب اٹھا کے دیکھو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی آنٹ رکت یہ تو اب شروع ہی ہے اب کے سعودیہ کو لیتے ہو یا امام مالک امام شافی کے سعودیہ کو لیتے ہو امام شافی تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمیں مکہ میں 20 رکت سے کم ترابی پڑھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا وہ تو اپنے دور کا مکہ بیان کر رہے ہیں خود رکت سے کم ترابی پڑھنے والا